کہاں سے یہ حد سور ہو گئی اصل میں شائری میں اردو شائری میں بھی اور شائد انگریری میں بھی دوسری شائری میں آپ کا وہ جو آپ استیارے استعمال کرتے ہیں جو تیزہ نہیں سابنے سکا ہے کہ جو استیارے استعمال کرتے ہیں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے الفاظ کے ساتھ جو associations ہیں جو ان کے لازمیں ہیں وہ اپنے ساتھ ایک مطلب دیکھ کر آتے ہیں اب جب ہم حیرتی کا استعمال کرتے ہیں تو عام حیرتی بھی ہی رہتا ہے یعنی حیرت میں بیٹھا ہوا ہے ایک شخص نہیں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ پھر پچیس استیارے آتے ہیں اس کے تلازے میں آتے ہیں تو ہم اسی وجہ سے کیونکہ ایک لفت تو کئی کئی مانا دیتا ہے استیارہ تو اور زیادہ مانا دیتا ہے بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سب جتنی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے تہداری ہوتی میرا کہنا یہ ہے کہ مطلب نہیں خپ نہیں ہوتا ہے مطلب لیکن تہداری ہوتی ہے کہ ایک تہ یہ بھی نکلتی ہے ایک تہ وہ بھی نکلتی ہے ایک تہ وہ بھی نکلتی ہے اس طرح لیئرز بنتے چلے جاتے ہیں اس لیے نہ ابھام نہ سادگی یہ دونوں چیزیں بھی اضافی ہو جاتی ہیں یہ بنیادی قدریں یا وہ نہیں ہیں کیونکہ ایک چیز میرے لیے ابھام ہے آپ کے لیے بہت آسان ہو سکتی ہے ایک چیز میرے لیے بہت آسان ہے وہ آپ کے لیے بہت امدہ ہو سکتی ہے اس لیے یہ ایٹیٹیوٹ میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا ہم اپنے ایٹیٹیوٹ پر یہ دیکھیں کہ ہم چیز کی روح تک پہنچ رہے ہیں یا اس کے سرفیس کو ہاتھ لگا کر واپس آ جا رہے ہیں ایک یہ رہتا ہے کہ بھاری پتھت چونکہ چھوڑا ہو گیا ہاتھ بھی لگ گیا وہ بھی ہو گیا لیکن اس کے اندر اترنے میں میردہ صاحب کا بہت اچھا مضمون ہے بہت اچھا مضمون ہے لیکن میں اس پر اسرار نہیں کروں گا کہ ان کے یہاں صرف سراپا نگاری ہے صرف سراپا نگاری نہیں ہے سراپا نگاری میں بھی فرق ہو سکتا ہے ایک ہی سراپا جو ہے آپ تجریدی انداز میں خدا کا اگر کبھی آپ تصور سیاق و سباق کے ساتھ لاتے ہیں میں تصور کا آدمی قطعی نہیں ہوں لیکن تصور کے بارے میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تصوف میں چیزیں زیادہ لطیف ہوتی جاتی ہیں بلند ہوتی جاتی ہیں اس لیے کہ ایک انون کی طرف آپ کا جانا رہتا ہے اس لیے آپ جیسے ہوا جتنی ہلکی ہوتی جائے گی اتنی اوپر اٹھتی جائے گی ویسی ایک تذکیہ نفس ہے وہ کسی بھی دریت سے ہو سکتا ہے کسی خوبصورت چہرے سے ہو سکتا ہے کسی راستے پر چلتے ہوئے کسی ایک چیخ سے ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے اس کے لیے تو کوئی قانون بنایا نہیں ہی جاتا میں صرف یہ صبح میں جو میں نے بات کہی تھی اور میرا ایک شباہ میں نے صبح میں بھی کہا تھا کہ شراط سے شاید ہمارے یہاں جو تصوف کا سلسلہ اردو شاہری میں بعد میں صوفیہ کرام نے جو قدیم دکنی میں یا قدیم زبانوں میں جو کہا وہ تو ساں تصوف تو رہے گئی ہم وقت تصوف رہا ہے لیکن اردو غزل میں جو ایک تصوف کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ شاید شاہ سراج سے شروع ہوتا ہے یا کمس کم شاہ سراج اس کے بلکل بنیاد گزاروں میں ہیں جبکہ ولی کے باقے میں ہم یقین کے ساتھ شاید یہ بات نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ولی پر اب تک جتنے لوگوں نے ہیگان کیا ہے انہوں نے ان کی کانکریٹنیس کو زیادہ کچھ شرط ان کے پاس ہی مل جائیں گے لیکن ان کے پاس بھی یہ سب جب تک پردہ تجرید میں تھا کیا ہے حسن کیا ہے کالیب عشق ہوا صورت انسان میں آ حسن تھا پردہ تجرید میں تو تھا سب سو آزاد یعنی جب تک حسن جو ہے تجرید میں تھا ایک تصوت کی حیثیت سے تھا تو ہر چیز چیز آزاد تھا اس کو ضرورت ہی نہیں تھی لیکن جب وہ پردہ انسان میں آیا تو اس کو کوئی دیکھنے والا بھی چاہیے تھا کوئی عشق کرنے والا بھی چاہیے تھا تو یہ جو فرق ہے ایک لطیف فرق تو میں اس طرف سبا میں اشارہ کر رہا تھا کہ شاید یہ ایک زمین ارضیت سے اوپر اوٹ کر جو ایک احساس رہتا ہے وہ اردو شائری میں جو بعد میں بہت اہم چیز بنا اور تقریب انہا رکھ کے پاس ہے غالب جیسے اپنے پریکٹیکل شائد کے پاس بھی تصوف کا تو ذکر آئی جاتا ہے چھوڑا بہت کیونکہ وہ ایک رچہ بسا ہے لیکن ہم جب یہ فرق پینا کریں گے کہ یہ جیسے درد ہیں خدا میر درد ہیں اب ان کے بھی شیکلوں اشارت دیں گے جن کو آپ بول سکتے ہیں کہ کانکریٹ رہنگے نہیں ہیں لیکن وہ تو جانے مانے صوفی ہیں جانے مانے تصوف کے شائر سمجھے جاتے ہیں اب تک کا بزرگوں نے بھی وہی کہا ہے ان کے بارے میں اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سراج بنیادی طور پر عاشق قادمی سے عاشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز میں گم ہو جائیں کسی مقصد کو لے کر گم ہو جائیں اب اس کے وسائل الگ الگ ہو سکتے ہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے کہ پانچ سال کے امور نے پانچ سال امور نے شائدی کی یہ بھی صحیح ہے کہ پانچ سال کے امور میں انہوں نے شائدی چھوڑی لیکن ہم جب اگر شخص کو اور شائدی کو الگ نہیں کرتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کتاب پڑھ کا شائدی کی جاری ہے ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھوک کا شائدی کی جاری ہے تو ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ تیرہ چودہ سال کے عمر سے بارہ تیرہ سال کے عمر سے جس بچے پر جزبو کا افتاری ہو جاتا تھا وہ جاتا تھا تو کہیں اور کسی گلی میں نہیں جاتا تھا کسی بھوک کے درگاہ کے اطراف بھومتا تھا برانو دیم غریب کے درگاہ کے اطراف تو یہ ان تمام قرائن سے یہ اندازہ لگانا مجھے زیادہ بہتر نظر آتا ہے پرین قیاس نظر آتا ہے کہ سراج بیسکلی ان کا سوچ ان کا اپروش زندگی کے تعلق سے یہ تمام چیزوں جو ہے ان کی ایک صوفیانہ رویہ لیے ہوئے تھی اب یہاں بہتر کے بھی نکلتی کہ صوفیان میں کئی پاچ پچیس تو مجھے معلوم ہے سلسل جو ہیں اور ان کے حرک کی تعلیمات ہیں ان باتوں میں جانا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ان کا اپروش ایک کیا کرنا چاہیے ارزیت سے بلند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور وہ بھی ہے اور یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ ان کے یہاں کانکریٹش بھی ملتا ہے ہم کو فیصلہ یہی کرنا ہے کہ کونسا رجحان زیادہ حالی ہے یا کانکریٹ میں بھی کبھی کبھی اگر کبھی کچھ غیر ارزیت آ کر مل جاتی ہے تو ہم اس پر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ غالب رجحان ہے اور فیصلے تو غالب رجحان پر ہی ہوتے ہیں دور نکار پر فتنین یا میرے سکراتا